السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج مسجد قبلہ تین کی زیارت کا شہر فاصل ہوا ہے یہ وہ مسجد ہے جس کے دو قبلے ہیں اور ان کا پسے منظر یہ ہے کہ نبی کریم رہو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بن سلمہ کے قبلے میں تشریف لائے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر ادا فرما رہے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دل میں یہ بات آئے کہ ہمارا اپنا قبلہ ہونا چاہیے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت نماز ادا کر چکے تھے تو جبریل اللہ علیہ وسلم آئے حاضر ہوئے آپ قرار کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے آپ کی یہ چاہت بنی ہے کہ قبلہ دوسرا ہونا چاہیے بیت المقدس کے علاوہ خانہ کعبہ کے بارے میں آپ چاہ رہے تو یا رسول اللہ علیہ وسلم ابھی سے اپنا قبلہ بدل دیں ابھی سے اپنا رخ انور بدل دیں جہدر آپ کا رخ ہوگا ادھر قبلہ ہوگا جہدر آپ کی چاہت ہوگی ادھر ہم ہی ہماری چاہت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس یہ چاہتی ہے کہ میرے محبوب کی منشہ رضا جو ہے وہ پوری ہو تو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز ادا کر رہے تھے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اپنا رخ بدلہ وہ صحابہ کی وہ بنی ہوئی کتار میں سے گزرتے ہوئے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آئینور خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تو قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پھر قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مڑ گئے کچھ ایسے بھی تھے منافقین جو نہیں مڑے تو اللہ کے محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ ہمیں جو قبلہ ملا ہے خانہ کعبہ یہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے ہمیں تو جو کچھ ملا مصطفیٰ سے ملا تو قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ مسجد ہے جو میرے پیچھے آپ زیارت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ حاضر ہوں تو یہاں کے ریشی ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی ہے جو بتا رہا ہے کہ اس کے چونکہ دو منار نظر آ رہے ہیں اور دو ہی گمبد ہیں ایک چھوٹے والا اور ایک بڑے والا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چھوٹے والا جو پیچھے نظر آ رہا ہے وہ پہلا قبلہ ہے بیت المقدس والا اور دوسرا قبلہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جو بڑے والا ہے تو اس کے بارے میں وہ یہاں کا ریشی یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو قبوتر ہیں نا وہ پرانے قبلے پہ نہیں بیٹھتے جو نیا قبلہ ہے نا بڑے والا وہاں پہ بیٹھتے ہیں اللہ کے قبوتروں نے تو بیٹھنا ہوتا ہے لیکن خدا کی عزت اور جلال کی قسم میرا ایمان یہ کہتا ہے جس قبلے کو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبلے سے رخ موڑا تھا اسی قبلے سے آج قبوتر بھی رخ موڑ کر بتا رہے ہیں آقا کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نہ صرف ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں کروں کیا کروڑو جہاں نہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آقا تیرے ٹکڑوں پہ بلوں اللہ کی عزت کی قسم آج قبوتر بھی اس قبلے سے اپنی محبت اپنی چاہت اپنے عشق کا اظہار پر چار کر کے بتا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پھر گیا ہم بھی اس کی نوکری نہیں کرتے اس بڑے بڑے گمبت پہ قبوتر بھی اپنی محبت کا نظرانہ اقیدت پیش کر رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا دامن تھام لو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یارو جس سے مصطفیٰ رکھ فیڑ لیں اس کی طرف پرندے مو نہیں کرتے اور روزِ محشر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے اپنا رخِ انور موڑ دیا وہ امتی کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بخشش کا معاملہ اس سے فرمائیں گے اسے معافی اطاہ فرمائیں گے بریلی کے بابا مجدد دین و ملت عشقوں کے سلار کہتے ہیں تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیروں سے کام لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور فرماتے آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ ماننیں گے گر قیامت کو مان گیا اس کا ثبوت یہ جیتی جاگتی مسجد مسجد کی بلاتین ہے جو قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت رضا کا کے بارے میں گونج گونج کر یہ کہہ رہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا بہت شکریہ